السلام علیکم قریباً پانچ سے چھ منٹ میں میکسیمم یہ گاجرے چوب کر لی تھی چوب کرنے کے بعد جو اوپر سے یہ باریک سے پیسز ہو گئے تھے تو یہ ایک سائٹ پر مکرتی جا رہی تھی پھر میں نے کہا جب سارے گاجرے قدوکش ہو گئی تو میں نے یہ والا کٹر اتار دیا اور پھر میں نے کٹر ڈالا دوسرا وہ ڈالنے کے بعد میں نے ساری گاجرے جو باریک سی رہ گئی تھی وہ بھی قدوکش کیا اور یہ دیکھے کتنے باریک سی گاجرے قدوکش ہو چکی تھی میرا کام منٹوں میں ہو گیا تھا الحمدللہ تو یہاں پہ گاجرے میں ڈال رہی ہوں اور پھر چلا دوں گے چوب پر دوبارہ سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی باریک سی گاجرے تیار تھی تو پہلے تو گاجروں کو قدوکش کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا تھا اب چوپر نے یہ کام بہت ہی آسان کر دیا تھا یہاں پہ میں بھوننے لگی تھی اب گاجروں کو کھول لیں موں کا ایک برطن لے لیں اور اس میں آپ گاجرے ڈالیں اور بھونتے جائیں تقریباً پونہ گھنٹہ مجھے لگا تھا بھوننے میں اور پھر ساتھ ہی پانی خوشک ہوا تو دیسی گھی ڈال دیا وہ میں نے ڈالا تھا تقریباً ایک پاؤ سے تھوڑا سے زیادہ اور دو چمچ کے اہریوں سوری دو کپ چائے کے چینی ڈالی تھی اپنے ذائقے کے ساتھ سے اور یہاں پہ میں نے سنٹر میں گھی ڈالا تھوڑا سا اور چار عدد انڈے پھینٹ کر ڈال دی اور ان کو آپ نے تھوڑا تھوڑا ایسا چمچہ لاتے جانا ہے جیسے پکیں گے پھر آپ نے ساری گاجروں میں مکس کر دینا ہے سردیوں میں گاجر کا حلوہ سب کا موسٹ فیوریٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے کھویا کھوئے کے بغیر تو یہ دھورا لگتا ہے میں نے آدھا کلو مگوایا تھا اور آدھے کلو میں سے بھی تھوڑا سا رکھ لیا تھا مجھے یہی نف لگ رہا تھا اور اس کے بعد ڈال دینا ہے آپ نے الائچی کا پاورڈر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر بھی کریں اور پیارا سبنا کمیٹ دیا کریں اور یہاں پہ میں نے الائچی پاورڈر ڈالا تھا آپ اس کو پیس کر ڈالا کریں ثابت نہ ڈالا کریں بہت ہی مہنگی ہے یہ تو یہاں پہ تھا گاجر کا حلوہ تیار اپنے گھر والوں کو آپ بھی بنا کر کھلائیں مزے کریں مزے کروائیں تو یہ بہت اچھی ریسی پی ہے اللہ حافظ